موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹرکنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز کی ایکسرسائز نمبر ٹین پونٹ ون سالف کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر تک ہم اس ایکسرسائز کے کوئسن نمبر ٹو تک سالف کر چکے اب ہم اس لیکچر میں کوئسن نمبر ٹری پر آتے ہیں کوئسن نمبر ٹری ہے کیا کوئسن نمبر ٹری ہے پروو دا فالنگز یعنی کہ ہمیں اس کوئسن میں ہمیں چار جو ہے وہ پارٹس کیون ہیں اور چاروں پارٹس میں ٹرکنومیٹرک ایکیویشنز ہیں ٹھیک ہے تو ان ٹرکنومیٹرک ایکیویشنز کو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلی ایکیویشن میں لکھنے جا رہا ہوں پہلی ایکیویشن ہے سائن آف 180 ڈگری پلس الفہ انٹو سائن آف 90 ڈگری پلس الفہ اس ایکیویشنز اس ایکیویشنز سائن آف انٹو کاؤز آف یہ ایکیویشن ہے ٹرکنومیٹرک ایکیویشنز اس کو ہم نے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ڈیفرنٹ کلر سلیٹ کر لیتا ہوں اچھا گرین کلر میں نے لے لیا یہاں پر اور اس کا سلیوشن ہم کرنے لگے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں پہلے لے رہا ہوں جی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے سائن آف 180 ڈگری پلس الفہ انٹو سائن آف 90 ڈگری پلس الفہ ٹھیک ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں دیکھیں سائن آف 180 ڈگری پلس الفہ اس کی پہلے ویلیو فائنڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم فائنڈ کریں گے سائن آف 90 پلس الفہ کی ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ملٹی پلے کر دیں گے اور پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو given trigonometric equation اس کی right side بن کے equal آتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو سائن آف 180 پلس الفہ کس کے اقل ہوتا ہے سائن آف 180 ڈگری پلس الفہ دیکھیں آپ نے فارملہ جو پڑا ہے سائن آف الفہ پلس بیٹا ٹھیک ہے میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو ٹھیک ہے اس کلر سے میں لکھ دیتا ہوں یہ ہے سائن آف الفہ پلس بیٹا بلکہ اسی کے اوپر اوپر میں لکھتا ہوں سائن آف یہ الفہ ہے اس کے بعد پلس ہے اور یہ بیٹا ہے ٹھیک ہے سائن آف پلس بیٹا یہ ہم نے یوز کرنا یہاں پر تو سائن آف الفہ پلس بیٹا کس کے اقل ہوتا ہے سائن آف کاؤز بیٹا پلس کاؤز الفہ سائن بیٹا اس کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہی ہم یہاں پر یوز کریں گے تو اس کیس میں الفہ جو ہے وانیٹی ڈگریز کے اقل ہے اور بیٹا جو ہے وہ الفہ کے اقل ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے پہلا انگل جو ہوتا ہے اور دوسرا انگل جو ہوتا ہے اس کا ہم بیٹا کہتے ہیں بے شک جو مرضی ہو ٹھیک ہے اس کیس میں الفہ یہاں پر لکھا ہے اس سے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہاں پر الفہ کیسے آ گیا اس کو آپ یہی ازیوم کریں کہ یہ بیٹا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپلائے کرتے ہیں وہ تھیورم سائن آفہ یعنی کہ سائن آن ایٹی ڈگری انٹو کاؤز آن ایٹ کاؤز آن ایٹی ڈگری پلس کاؤز آن ایٹی ڈگری انٹو سائن آلفہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے وہ تھیورم یا لاؤ آپ اسے کہہ لیں وہ ہم نے اپلائے کیا اس کے اوپر اور اب یہاں سے دیکھیں سائن آن ایٹی ڈگری اس کی ویلیو آپ کو بتا ہوگی ٹھیک ہے وہ کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہا ہے کاؤز آلفہ تو میں اس کے ساتھ خوض آلفہ لکھ دیتا ہوں پلس کاؤز ون ایٹی ڈگری کی ویلیو کیا ہوتی ہے مانیس فن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ہوتی ہے سائن آلفہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو وہ ہم یہاں پر ساتھ میں سائن آلفہ لکھ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو ہم مزید سالف کرتے ہیں زیرو اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کو یہ زیرو بنا دے گا اب یہ مائنس سائن الفا کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے تو یہ اس کو مائنس بنا دے گا مائنس سائن الفا بن جائے گا اور اس کا جو پرابر ریزلٹ آ جاتا ہے مائنس سائن الفا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کیا سائن 180 پلس الفا کی اسی طرح سے ہم سائن 90 پلس الفا کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سائن 90 پلس الفا کے لئے میں یہاں پر لکھوں گا سائن 90 دگری پلس الفا الفا اور اس کے اوپر بھی میں اسی طرح سے ڈیفرنٹ کلر سے شو کر دیتا ہوں کہ یہ تو اسی طرح سے سائن ہے ٹھیک ہے اور یہ نائنٹی الفا کی جگہ آیا ہوا ہے اور یہ الفا بیٹا کی جگہ آیا ہوا ہے تو مطلب کہ ہم اس کو الفا کنسیڈر کریں گے اور اس کو بیٹا کنسیڈر کریں گے اور وہی والا فارملہ اپلائے کریں گے سائن الفا پلس بیٹا کا ٹھیک ہے تو سائن الفا پلس بیٹا کس کے اقل ہوتا ہے سائن آف into cos alpha یعنی کہ beta جس کی جگہ alpha ہے plus cos 90 degree into sin alpha آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر sin 90 degrees sin 90 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اور اس کے ساتھ cos alpha multiply ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں plus cos 90 degree cos 90 degree کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا multiply ہو رہا ہے sin alpha اب یہاں آپ سے دیکھیں تو cos alpha 1 سے multiply ہو کے cos alpha آ جائے گا اور یہ 0 جو ہے sin alpha سے multiply ہو کے 0 بنا دے گا اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا proper result کیا آ گیا cos alpha ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے separately دونوں کو ہم نے solve کیا دونوں کے results calculate کیے اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں ان دونوں کا product آپس میں ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں کے results کو بھی آپس multiply کر دیتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں لکھتے ہیں sin of 180 plus alpha into sin of 90 plus alpha is equal to کس کے ہے دونوں کے results میں لکھتا ہوں sin of 180 plus alpha کا result کیا ہے minus sin alpha اور sin of 90 plus alpha کا کیا result آیا تھا یہ آیا ہے cause alpha cause alpha تو ہم نے left hand side لی تھی اس کو ہم نے solve کیا ٹھیک ہے دونوں کے یعنی کہ separately ان کے results calculate کرے کے multiply کر دیا تو ہمارے بس left hand side کا result complete کیا آیا minus sin alpha cause alpha تو ہم given equation دیکھتے ہیں وہ کیا ہے minus sin alpha cause alpha تو دونوں equal آ چکے ہیں یعنی کہ ہم نے left hand side لی اس کو solve کیا تو وہ right hand side کی equal آ گیا اس کا result ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side یعنی کہ یہ left hand side ہے اور یہ right hand side ہے ہماری given equation کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس کو prove کرنا تھا تو وہ ہم prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے باقی اس کے تین اور اسی طرح سے parts ہیں اس کو send کے اس میں بھی ہم نے prove کرنے trigonometric equations کو تو ایک اور part ہم آگے next solve کرتے ہیں next part ہے part number two جس میں ہمیں given ہے sine of 780 degrees into sine of یہ bracket میں ختم کر دیتا ہوں sine of 780 degrees into sine of 480 degrees plus cause of 120 degrees into sine of 30 degrees is equal to 1 by 2 یہ trigonometric equation ہے جس کو ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے تو prove آپ کو پتا ہے کہ ہم left hand side لیتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں ہم right hand side کی equal لے کے آتے ہیں یہ prove کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم left hand side لے کے آئیں گے پہلے left hand side left hand side میں لکھنا جا رہا ہوں جو کہ ہے sine 780 degrees into sine 480 degrees ٹھیک ہے یہ dot ہے minus کا نشان نہیں ہے plus cause 120 degrees into sine 30 degrees ٹھیک ہے یہ left hand side ہے آپ دیکھیں یہاں پر sine of 780 degrees آپ directly نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے directly یعنی calculator سے تو find کر سکتے ہیں آپ لیکن اس طرح table کو دیکھ کے جو ہم نے table chapter number 9 میں پڑھا تھا آپ اس سے دیکھ کے اس کی value بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے ہیں تو ہم اس کو اس کی form میں لے کے آتے ہیں ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ لکھ لیتے ہیں جس طرح سے question number 1 میں ہم نے کیا تھا یا question number 2 میں کیا تھا ہم نے اس کو divide یعنی کہ توڑ لیا تھا اس کو 780 کو ٹھیک ہے 780 کو 720 plus 60 میں لگ دیا تھا تو اسی طرح سے ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ پہلے sine of 780 degrees کی value find کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ equal آئے گی sine of 720 degrees plus 60 degrees کے ٹھیک ہے تو sine of 720 degrees plus 60 degrees اب یہاں پر 720 degrees اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 into 360 degrees ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے question number 1 یا 2 میں کیا تھا اور plus 60 degrees تو ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ آ گیا اب یہاں پر دیکھیں آپ 2 into 360 یعنی کہ یہ بن گیا 2 pi بلکہ 4 pi بن گیا 4 pi plus 60 degrees آپ اس کا پچھرا لیکچر یا اس سے پچھرا لیکچر بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے اس کا result کیا لکھا تھا to sign of 60 degrees لکھا تھا ٹھیک ہے sign of 60 degrees لکھا تھا وہ کس طرح آیا وہی لیکچر آپ دوبارہ سے دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ٹھیک ہے تو sign of 60 degrees table سے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں جو کہ equal ہوتا ہے under root 3 by 2 کے تو یہ تو آگے 780 degrees sign of 780 degrees یعنی کہ اس کا ہم نے value find کر لی اب ہم sign of 480 degrees پہ آتے ہیں اس کی value find کرتے ہیں sign of 480 degrees کی ٹھیک ہے تو یہ بھی اس طرح سے ہم اس کو توڑیں گے sign of 480 degrees is equal to کس کے ہوتا ہے کس میں ہم اس کو توڑ سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں sign of 450 plus 30 degrees لازمی نہیں ہے آپ یہی لکھیں آپ کوئی اور یعنی کہ 90 کا multiple بنا سکتے ہیں یا پھر 180 کا multiple بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ یہی میری value values لکھیں گے آپ different values سے بھی try کیجئے ٹھیک ہے different values سے بھی توڑ کے دیکھئے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ 90 کا multiple ہونا چاہیے یا 180 کا multiple ہونا چاہیے یا پھر آپ 270 کا multiple ہونے چاہیے یا پھر 360 کا multiple ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس case میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا multiple ہے یہ 90 کا multiple ہے ٹھیک ہے کیونکہ 5 کو آپ 90 سے multiple کریں تو یہ بنتا ہے 450 اور plus 30 ہم نے ریضہ سے لکھا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 90 کا multiple سائن آف پائے بائے 2 پلس تھٹا کس کے اقل ہوتا ہے پائے بائے 2 یا پائے بائے 2 کا multiple پلس تھٹا یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں سائن آف n پائے بائے 2 پلس تھٹا ٹھیک ہے n جو ہے multiple شوگر 1 ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے تو 90 سے ملٹیپل ہو کے اور پلس تھٹا یہ کس کے اقل ہوتا ہے دیکھیں پائے بائے 2 کی ہم نے بات کی تھی کہ جب ہمارے پاس odd multiple ہوتا ہے پائے بائے 2 کا تو یہ سائن جو ہے وہ کوز میں ہوجاتا ہے کوز ہو تو سائن میں ہوجاتا ہے ٹھیک ہے ٹین ہو تو کوٹ میں ہوجاتا ہے کوٹ ہو تو ٹین میں ہوجاتا ہے تو اس کیس میں سائن ہے تو کوز میں کنورٹ ہو گیا اور کوز تھٹا بن گیا اب یہاں پر تھٹا کیا ہے 30 ڈگریز ہے تو یہ ہم لکھیں کوز 30 ڈگریز اور کوز 30 ڈگریز کی کیا ہوتی ہے آپ ٹیبل سے دیکھ سکتے کوز 30 ڈگریز کی ہوتی ہے سکر روٹ آف 3 بائے 2 ٹھیک ہے تو اب باقی رہ گیا ہمارے پاس ہم نے اس کی ویلی بھی فائنڈ کر لی ٹھیک ہے سائن 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 ایٹی کی سائن فور ایٹی کی بھی فائنڈ کر لی کوز 120 اور سائن 30 اس کی ہم ڈیریکٹ لی ویلی لکھ سکتے سائن جو ہے کوز 120 ڈگریز وہ ایکول ہوتا ہے مائنس 1 بائ 2 کے اور سائن 30 ڈگریز جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے 1 بائ 2 کے ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے یعنی کہ اس کی لی ایٹی سائن جو ہم نے لی ہوئی ہے سائن 7 80 ڈگریز انٹو سائن 4 80 ڈگریز پلس کاؤز 120 ڈگریز انٹو سائن 30 ڈگریز تو اس کی جگہ ہم اس کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں تو اس کی جگہ کیا اس کی ویلیو آئی تھی اس کی ویلیو آئی تھی سائن 7 80 ڈگریز کی 7 80 ڈگریز 7 80 ڈگریز کی ویلیو کہاں پر ہے جو ہم نے فائنڈ کی ہے وہ یہ ہے سکر روٹ 3x2 تو اس کی جگہ ہم وہ پوٹ کر دیتے ہیں سکر روٹ 3x2 اور اس کی ویلیو کیا آئی تھی یہ بھی سکر روٹ 3x2 ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپس میں ہم ملٹی پلائی کر دیتے ہیں سکر روٹ 3x2 اور پلس اس کی جگہ مائنس 1x2 اور اس کی جگہ 1x2 تو اس کو ہم آپس میں ملٹی پلائی کریں گے 3x4 پلس بلکہ یہاں پر مائنس آ جائے گا ٹھیک ہے مائنس 1x4 تو 3x4 مائنس 1x4 یہ بن جائے گا 2x4 اور ٹوٹل یہ اس کو اگر آپ کینسل آؤٹ کریں تو یہ بن جاتا ہے 1x2 کے ایکول ٹھیک ہے تو آپ اس کی left hand side جو ہمیں given equation ہے اس کی left hand side دیکھیں تو وہ 1x2 ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو کس طرح سے approve کیا left hand side equation کی اس کو ہم نے simplify کیا اس میں ہم نے values find کی trichometric functions کی اور اس کی جگہ ہم نے values use کر لیں ٹھیک ہے جو trichometric functions اس کی جگہ اس کی values use کر لیں اور ہم نے پھر اس کا result calculate کیا جو given equation کی right hand side کی اکلا گیا تو یہاں پر ہمیں اس lecture کو ختم کرتے ہیں باقی جو آپ نے third اور fourth part ہے اس کا آپ خود سے try کریں اور question number 3 یہاں پر end ہو جائے گا